السلام علیکم رمضان میں یہ کام کرلیں پیاس نہیں لگے گی سہری میں یہ شربت پیئیں اور پھر کمال دیکھیں صبح سہری کے وقت کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد گندم یا جو سے بنا ہوا ستو شکر کے شربت میں ملا کر پی لیں اس سے سارا دن پیاس کم لگے گی اور بھوک احساس بھی کم ہوگا ستو صرف سہری کے وقت پیئیں افتاری کے وقت یا رات کے وقت استعمال نہ کریں گلکند دو سو پچاس گرام اور چھوٹی علاجی دس گرام چھوٹی علاجی پیس کر گلکند میں ملا لیں اور صبح سہری کرنے کے بعد ایک بڑا چمچ استعمال کریں فائدہ سارا دن پیاس کا احساس نہیں ہوگا کمزوری اور نقاحت نہیں ہوگی چاہیں تو افتاری کے بعد بھی کھا سکتے ہیں سہری میں جب کھانا کھا لیں تو آخر میں تین عدد چھوٹی سبز علاجی جب آ کر کھائیں اس سے سارا دن پیاس نہیں لگے گی اور گرمی کی شدت سے بھی محفوظ رہیں گے صبح سہری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھائیں اس سے سارا دن بھوک پیاس نہیں ستائے گی اور روزے کی حالت میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ